اسلام علیکم دوپتو امید ہے آپ خیریت پہ ہوں گے دوپتو اگر آپ بھی کسی ویڈیو پہ اپنی خود کی انیمیشن بنانا چاہتے ہیں کچھ اس طرح پہ تو ویڈیو کو انٹر تک بدور دیکھئے گا سب سے پہلے آپ کو یہ فلیپا کلپ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی میں نے پہلے ہی کر رکھی ہے تو چلیے ایپ اوپن کر دیتے ہیں یہاں پلس پر کلک کر کے نیو پروجیکٹ سیلٹ کر دیں گے یہاں پہ اس کی کوئیٹی ٹین ایٹی پی کر دیں گے فریم پر فیکنڈ فور ٹولف ایس پی ایس ہی رہنے دیں گے اگر آپ زیادہ ایس پی ایس رکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فریمز ٹرو کرنے بڑھیں گے کریٹ پروجیکٹ کر دیں گے اب یہاں تھی ڈاؤٹس پر کلک کریں گے نیچے آ کر ایٹ ویڈیو پر کلک کر کے ویڈیو فلیکس کر دیں گے یہاں پہ آپ ویڈیو کو ٹریم وغیرہ بھی کر فکتے ہیں ہمیں ٹوٹل سیولٹی فور فریمز ڈرو کرنے ہوں گے جب جا کر ہماری فکس سیکنڈ کی انیمیشن کمپلیٹ ہوگی تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیئرز کو اوپن کریں گے یہاں ویڈیو والی لیئر کے علاوہ پہلے سے ایک لیئر اوپن ہوتی ہے تو ہم ایف لیئر کو ہی ڈرو لیئر بنا لیں گے اب یہاں برش میں جا کر پرین فلیک کر لیں گے یہاں پہ آپ اوپر نیچن ٹریک کر کے برش کا فائف کم یا ویادہ کر فکتے ہیں اور یہاں پہ اوپر نیچن ٹریک کر کے برش کی اوپیفٹی بھی کم یا ویادہ کر فکتے ہیں برش کا فائف کم کر لیں گے ویڈیو والی لیئر کی اوپیفٹی ہلگی کر لیں گے اسے ہمیں ڈرو کرنے میں آفانی ہو جائے گی اب بف ہمیں اے فی ویڈیو کو دیکھ کر ڈرو کرتے جانا ہے اگر کچھ غلط ڈرو ہو جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ کر لیں اگر تھوڑا پہ کچھ مٹا آنا ہو تو ایڈیو سے مٹا دیں گے ویڈیو کو ہائٹ کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ اے فی ویڈیو ملا ہے تو چلے اب باقی فریمز بھی ایفی طرح ڈرو کر دیتے ہیں موبائل کو پورٹیٹ موڈ میں کر دیتے ہیں کیونکہ روٹیشن آن کر کے ڈرو کرنے تھوڑا مشکل ہوتا ہے اگر آپ کو روٹیشن آن کر کے افعال لگے تو آپ ویفی بھی کر فکتے ہیں ویڈیو کی سپیٹ انکریز کر دیتے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو موبائل میں ایفی فریم بائی فریم انیمیشن کرنا تھوڑا ہارڈ ہے اور ٹائم کا نیفیومنگ بھی جیفے آپ خود دیکھ فکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ایفی ایک دو منٹ کی انیمیشن بنانی ہے تو آپ وہ بنا فکتے ہیں لیکن اس میں بھی آپ کو اچھا خوافہ ٹائم لگ جائے گا لیکن پھر وہ پوری آپ کی خود کی انیمیشن وہی تو پھر آپ اس کو یوٹیوب پر غررہ پر اپلوڈ بھی کر فکتے ہیں وروری نہیں آپ بالکل اگزیک ویڈیو کو دیکھتے ڈرو کریں آپ اپنے حفاظ پر دیماغ سے تھوڑا سوچ کر بھی ڈرو کر فکتے ہیں فیلحال میں ابھی آپ لوگوں کو فمجھانے کے لیے تھوڑا رفت سے ڈرو کر رہا ہوں آپ جتنا اچھا ڈرو کریں گے انیمیشن اتنی ہی اچھی بنے گی فائنلی فارے فریمز ڈرو ہو چکے ہیں تو پروجیکٹ سے باہر آئیں گے اور اس کی ایک کوپی کر لیں گے تاکہ ہم سے اگر کچھ خراب ہو جائے تو ہمارے پاس ایک اور کوپی پیلے سے موجود ہو کیونکہ میری بھی کچھ انیمیشن اے پر خراب ہو چکی ہے تو بہتر ہے آپ بھی اس کی کوپی کر دیں اب ہم اس کوپی میں آرام سے کام کر سکتے ہیں ابھی ہماری انیمیشن کچھ ایسی بنی ہے تو چلے اب اس میں کلر فیل کر لیتے ہیں یہاں پر جا کر کلر فیل کر لیں گے پیلے فیپ اور ہنس میں کلر فیل کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ تھریش ورڈ کو ویادہ کر دیں اس کو بنانے سے کلر ویادہ اچھا ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے اس کی ویلیو بہت ویادہ کر دی تو کلر باہر آنے لگ جائے گا تو آپ جب کلر فیل کریں تو خود دیکھ کر ایڈجیفٹ کر دیے گا اگر کہیں سے صحیح سے پاس کلوپ نہیں ہے تو وہ بھی کلر باہر آنے لگ جائیں گے تو برش لے کر صحیح سے ڈرو کر دیں اس کے بعد کلر کریں ہینڈ فور فیپ میں کلر ہونے کے بعد ہماری انیمیشن کچھ اس طرح لگ رہی ہے اب یہ اٹھ پر بلک کلر کر دیتے ہیں اب پینڈ میں تھوڑا بلو ٹائپ کلر کر دیتے ہیں یہ اس کی ایک ٹانگ نہیں بنائی تو وہ بھی بنا دیتے ہیں جو جو فول نور نہیں آتے اس کو جب آپ کلر فیل کریں گے تو وہ خود ہی آپ کو ایفی شو ہونے لگ جائیں گے تو آپ اس کو پھر اوف ٹائم صحیح کر دیں پینڈ میں کلر ہو گیا پیشٹ میں بھی کر دیتے ہیں ریٹ کلر کر دیتے ہیں ٹی شٹ میں ٹی شٹ میں بھی کلر ہو گیا اب ہم شوف میں وائٹ کلر کر دیتے ہیں ہماری اینیمیشن تقریباً ریڈی ہو چکی ہے تو اب اس کا بیک گراؤنڈ بناتے ہیں بیک گراؤنڈ کے لیے ایک اور دیل دیں گے اب فلور بنانے کے لیے بریچ پہ ایفی ڈرو کر دیں گے اور نیچے تھوڑا ڈالٹ گری کلر فیل کر دیتے ہیں ویڈیو آلی لیئر کو ہائٹ کر دیتے ہیں یا پیچھے تھوڑا ڈالٹ گری کلر کر دیتے ہیں ہمارا سیمپل فر بیگراؤنڈ تیار ہو گیا ہے آپ بھی ایفی سیمپل فر بیگراؤنڈ خود بنا بکتے ہیں اب یہاں کلک کریں گے اس پہ آپ جی فلیئر پہ ہوں گے اوہ فلیئر کا پورا فریم کوپی ہو جائے گا پھر دوپر فریم پر جا کر یہاں سے پیفٹ کر دیں گے اب ایفی ہی فارے فریم پر پیفٹ کر دیں گے تو ہماری اینیمیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اگر آپ کو بیگراؤنڈ چینج کرنا ہے تو ایک اور دیل دیں گے ان کو ہائٹ کر دیتے ہیں خیلی ڈوٹ پر جائیں گے ایڈ ایمیج پر کلک کریں گے بیگراؤنڈ کے لیے ایمیج فلیک کر دیں گے ایمیج کو فریم پر فریم پر فریم پر فیفٹ کر دیں گے ایمیج کا کلر تھوڑا ڈاگ لگ رہا ہے تو ایف کا کلر چینج کر کے تھوڑا لائٹ کر دیتے ہیں اب ہمارا بیگراؤنڈ بلکل صحیح لگ رہا ہے تو اب اس کو بھی یہاں سے کوپی کر دیں گے اور ویسے ہی دوبارہ اس کو یہاں سے ہر فریم پر فیفٹ کر دیں گے ویڈیو ایکسپورٹ کرنے کے لیے یہاں تھی ڈوٹس پر جائیں گے کوریٹی ٹین ایٹی پی کر کے میک مووی پر کلک کر دیں گے آپ بیگراؤنڈ میں گرین کلر کر کے ایفے گرین اسکرین بھی بنا سکتے ہیں اور پھر بعد میں گرین اسکرین ریموف کر کے بیگراؤنڈ میں کوئی ویڈیو بھی لگا سکتے ہیں اچھا تو دوستو اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن یا کنفیجہ نہیں تو کمنٹ کریں میں آپ کو ویڈیو جواب دوں گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پفند آئی تو ایفے لائک کریں اور ہماری چینل کو ویڈیو سبسکرائب کریں کیونکہ میں ایفے ہی انفرمیٹیو ویڈیو بناتے رہتا ہوں تھانک فور ووچنگ اللہ حافظ